کی آوازیں تھیں ان میں سے ایک آدمی چوہوں کو بھاگنے کے لیے اپنی چھڑی کو بینٹ پر مارتا ہے بینٹ ٹوٹ جاتا ہے جب وہ ایسا کرتا ہے یہ دستیوں ہزار چوہوں کی ظاہری شکل کو ظاہر کرتا ہے یہ آم چوہیں نہیں تھے بلکہ آم چوہوں سے تیز تھے وہ خطرناک بھی تھے جو کسی بھی انسان کو منٹوں نہیں کھا جائیں گے خطرناک چوہیں ان مسافروں پر حملہ کرتے ہیں یہاں معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو اس واقعہ کا پہلے سے علم تھا وہ جانتا تھا کہ یہ واقعہ پچھلی ٹرین میں ہوا تھا اس سے بچنے کے لیے وہ اس ٹرین میں آتا ہے جب اسے پتا چلا کہ چوہوں نے اس ٹرین پر حملہ کر دیا ہے تو وہ گارڈس کی مدد سے بھاگتا ہے سکھ کو بھی اپنی بیٹین کی فکر تھی وہ ڈببے میں بند تھا سکھ ڈببے کا دروازہ توڑتے ہوئے باہر آتا ہے وہ فوری طور پر اپنی بیٹین کو بچانے کے لیے دوڑتا ہے اور تمام مسافروں کو چوہوں کے بارے میں خبردار کرتا ہے کہ وہ چوہوں سے آگا رہی کیونکہ چوہے ابھی تک ڈببے تک نہیں پہنچے تھے چوہے ٹرین کے پچھلے ڈببوں پر حملہ کرتے ہیں اس ڈببے میں موجود چوہوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سکھ پر کوئی یقین نہیں کرتا اور سکھ پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کا مزا کھاراتا ہے اس کے نتیجے میں ان کی ہنسی موت میں بدلے